اور میں تو کہتا رہا تو کوئی چیز صاحب کو جا کے چیز عوالمی صاحب کو کوئی سمجھائے ان کو مشورہ ٹھیک نہیں مل رہا میرے شاہد ان کو کوئی سمجھائے کہ یہ قانون ہے یہ آئین ہے اب اس پہ بکلا تو سٹینڈ لیں گے اگر فوجی عدالتیں لگی بکلا آئین کے محافظ ہیں ان کا ہمارا فرض ہے فرض جس طرح ہر اس کرنل کا تھا جو لاہور میں تھا اسے اور اس کا یونٹ بھی اس کے ساتھ تھا کہ وہ جا کے اپنے کمانڈر کے دھر کو آگ لگتی بھی بجائے کوئی نہیں پہنچا یہ ان سوالوں کا جواب ہم اس پیٹیشن کے ذریعے مانگتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں وہ کہتے ہیں نا آپ آپ آتے تھے مگر کوئی اناغیر بھی تھا کوئی تاخیر تو کوئی کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا آئی جی صاحب آپ آتے تھے مگر کوئی اناغیر بھی تھا وہ اناغیر کون تھا کس نے روکا یہاں پہنچیں گے جب تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ٹرائپ نہیں تھا اس طرح تو لگتا ہے آپ نے ٹرائپ کیا ورکر آپ نے ایک جال بچھایا ہے کہ وہ بیچ میں آ جائیں آپ نے پھر ان کو اجازت دیا ہے اب بلکہ کئی دفعہ انگیس کیا لگتے ہیں ایسے لوگ آتے ہیں بیچ میں لگتے ہیں جو انگیس کر رہے ہیں اور ان کی کسی تصویر کسی میں نہیں آتی آئی جی صاحب ان کے پیچھے نہیں جاتا تو یہ ایک ایسا بہیمانہ بزدلانہ حملہ ہوا ہے گور کمانڈر کے گھر پہ ریڈیو پاکستان پشاور پہ جی ایچ کیو کے دروازے پہ یہ دیگر ایم ایم آلم کے جہاز پہ کہ اس کو کوئی ہم برداشت نہیں کر سکے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہے اصلی اس تک پہنچا جائے اور وہ آئین اور قانون کی ماتیت عدالتیں ہی کر سکتی ہیں فوجی عدالتیں نہیں کر سکتے کیونکہ فوجی عدالتوں نے کے دو افسران نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ایک اور چیز میں ارکت یہ کہا گیا ہے کہ اتنا بہیمانہ اتنا افسوسنا دن پاکستان پہ نہیں آیا جتنا نو میں یہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں میں تھوڑی سی تاریخ کا طالب ان بھی ہوں کہ بہت سے ایام اس قوم پہ آئے ہیں نوابزاد علیہ قطری خان کی شہادت انیس سو اکاون میں پہلا وزیراعظم پاکستان پاکستان کا خود دو لخص ہو جانا سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو دو لخص پاکستان ہو گیا ٹوٹ گیا کار علی بھٹو کی موت شہید بے نظیر بھٹو کی موت چار مرتبہ اس ملک پہ آئین کو یا منسوخ کیا کلی طور پہ یا اس کو محتل کیا انیس سو اٹھابن میں انیس سو انہتر میں نائنٹین سکسی نائن نائنٹین سیمٹی سیون انٹو تھاوزن نائنٹین 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 تینوں دفعہ ملکیر مارشاللہ لگا دیا کیا وہ تجاوز نہیں تھا کیا وہ بڑے روشن دن حصیات دن نہیں تھے تو اس لیے ہم نے عدالت سے استعداہ کی ہے اور یہ پیٹیشن فائل کی ہے سردار لطیف خوصہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور سلمان اکرم راجہ صاحب میرے بحاف پہ اس میں بیس کریں گے میں اس میں خود پیٹیشن رہی یہ اتداز احسن بنام فیڈریشن آف پاکستان یہ بہت ہے کہ نے سر آف نے تاریخ کسی کرتے ہیں سر نائنٹین تینیسیون میں کہتے ہیں جب کورٹر ارنچیم کو حکم دے کے کشکیر میں کھوٹ بیٹے وہوں نے کھوٹ بیٹے سیلکار کیا تھا اس حساب درد ہے کہ سر نائنٹین تینیسی تینیس پر اسپیٹشمنٹ بہت سرام رہی ہے اور حکومتوں کے لیے جیتے ساتھ اسپیٹشمنٹ پر ہوں گے سرد اس طرح مبہین آتا اور برکا جانے کے بعد وہ ساپی کال نہیں پیلے سوال سوال کریں دیکھو میں امران خان کا وکیل نہیں ہوں امران خان یہ بھی بات کو ارض کر دوں میرے ہماری پیٹیشن میں ریسپانڈنٹ ہے امران خان بھی ریسپانڈنٹ ہے شہباز شریف بھی ریسپانڈنٹ ہے غانہ سناولہ بھی ریسپانڈنٹ ہے اور خاجہ محمد بھی آسک بھی ریسپانڈنٹ ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کی آپس میں دو ایک طرف امران خان ہے ایک طرف یہ تین چار گورنمنٹ میں ان کی آپس میں ایک دوسرے سے بنتی نہیں ساری قوم اس کی وجہ سے فوجی عدالتوں کے ماہ کے تحت آ جائے یہ کیسا انصاف ہے ان میں جو وزراء ہیں خاجہ عاصف نے جو کچھ فوج کے بارے میں کہا ہوا ہے وہ حاج اس کے گیت گاہ رہے ہیں مریم بی بی نے جو کچھ فوج کے وہ چلائیں ان کے بارے میں کہا رہے جائے وہ کبھی چلائیں وہ رانہ سناولہ کے بیانات چلائیں یہ اب بڑے محصومانہ انداز میں ایک ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں اس واقعہ کا جس میں ایک سیاسی جماعت کے اکثر کارڈر کو ٹرائپ کیا گیا ہے میں آپ کو ان کی ایک بات بتاؤں ایک کارڈر میری ذہن میں آتا ہے بنتا ہے جم کاربیٹ اور تہاور علی خان دو ایسے شکاری تھے جو ہمالہ کی فٹھر میں جم کاربیٹ اور تہاور علی خان بنگال میں بڑے شیروں کا شکار تائگر کا کرتے تھے جو مین ہیٹر لوگ ہیں جن کو انسان کا خون لگ گیا تھا پھر وہ انسان کو ہی مارتے تھے وہ بیڑ بکری گائے کو کچھ نہیں کہہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کس سا شکار کرتے ہیں ایک درخت کے ساتھ رات کو جنگل میں جہاں زیادہ پاؤں نظر آئے ہیں وہ شیر کے جس کو مارنا ہے ان کے نشان وہ یہی پھرتا ہے ایک گائے کو باندھ کے درخت کے ساتھ اور شکاری ایک مچان بدا کے باقاعدہ لکلی کا مختار مچان بنا دے اس پہ بندوق لے کے کھڑا ہو شیر نے آنا ہے تو شکاری نے شیر کو مارنا اب یہاں گائے مجھے نظر آتی ہے وہ پی ٹی آئی ہے شیر نظر آتا ہے وہ فوجی ہے جو اس قرائے کو اور شکاری بندوق لے کے جو یوں کھڑا ہے وہ میاں نواز چیز ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کسہ شکار کرتے ہیں ایک درخت کے ساتھ رات کو جنگل میں جہاں زیادہ پاؤں نظر آئے ہیں اور اس شیر کے جس کو مارنا ہے ان کے نشان وہ یہی پھرتا ہے ایک گائے کو باندھ کے درخت کے ساتھ اور شکاری ایک مچان بنا کے باقاعدہ لکلی کا بخصہ مچان بنا کے اس پہ بندوق لے کے کھڑا ہو شیر نے آنا ہے تو شکاری نے شیر کو مارنا ہے اب یہاں گائے مجھے نظر آتی ہے وہ پی ٹی آئی ہے شیر نظر آتا ہے وہ فوجی ہے جو اس کرائے کو اور شکاری بندوق لے کے جو یوں گھڑا ہے وہ میاں نواز شیر ہے